بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہرے جزیر اعظم حسینہ واجد کے مصطافی ہونے کی اطلاعات غزہ میں اسرائیل کے سکولوں اور اسپطال پر حملے کم از کم چوالیس سفراد ہلاک مشرق بستہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی امریکہ کا خطے میں اضافی فوش تائینات کرنے کا اعلان وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل بنگلہ دیش سے اطلاعات ہیں کہ ملک گیر ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ملک چھوڑ دیا ہے اور اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئی ہیں پیر کو ہونے والے مظاہروں میں شامل مظاہرین کی ایک بڑی تعداد وزیر اعظم کی سرکاری رہائشگاہ میں داخل ہو گئی اتوار کو ملک میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں مظاہرین نے شیخ حسینہ سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا تھا بنگلہ دیش کی فوج کے سربرہ نے اب سے کچھ دیر قبل عوام سے خطاب میں وزیر اعظم کے مصطافی ہونے کی تصدیق کی اور عوام سے کہا کہ وہ پرو امن رہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں عبوری حکومت تشکیل دی جا رہی ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے ملک میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں اب تک تین سو افراد ہلاک ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں صورتحال نہائید کشیدہ ہے جب ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین دارالحکومت ڈھاکہ کے مرکز میں چمہ ہو رہے ہیں ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن نے موجودہ صورتحال کے پیشے نظر ملک میں مقیم پاکستانی طالبہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے کمروں تک محدود رہیں اور موجودہ صورتحال سے اپنے آپ کو الگ رکھیں فلسطینی حکام کا کہنے کے اتوار کو غزہ میں اسرائیلی فوج کی دو الگ الگ فضائی کاروائیوں میں کام از کم چوالیس سفراد ہلاک ہو گئے فلسطینی حکام کے مطابق غزہ شہر کے دو سکولوں پر فضائی حملے میں کام از کم تیس سفراد ہلاک ہوئے اسرائیلی فوج کا کہنے کے سکولوں میں اسکری تنظیم حماس کے موبینہ فوجی کامپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے دوسری جانب اتوار کو ہی ایک اسپتال کے اندر ایک خیمہ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی طرف سے یہ کاروائیاں کاہرہ میں جنگبندی مذاکرات کے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہونے کے بعد کی گئی ہیں مشرق مصطح میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکہ نے خطے میں اضافی فوج تائینات کرنے کا اعلان کیا ہے وائٹ ہاؤس کے ایک اہددار کا کہنا کہ یہ فوج دفاعی اقدام کے طور پر تائینات کی جا رہی ہے گزشتہ ہفتے بیروت میں اسرائیل کے فضائی حملے میں اسکری تنظیم حزباللہ کے عالی کمانڈر فواد شکر کی حلاقت کے ایک روز بعد بدکو تہران میں فلسطینی اسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے حزباللہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی کی دھمکی دی ہے ایران کا الزام ہے کہ ہانیہ کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل ہے لیکن اسرائیل کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا کہ لیبران سے داگے گے راکٹ حملے میں دو فوجی زخمی ہوئے ہیں یکرین کے ہوابازوں نے ملک کے اندر کاروائیوں کے لیے ایف سکسٹین لڑاکہ تریاروں کی پروازیں شروع کر دی ہیں اس بات کی تصدیق صدر ولادی میر زیلنسکی نے فضائی اڈے پر فوجی ہوابازوں سے ملاقات کے دوران کی یکرین کی اس سیر بیس پر دو ایف سکسٹین تیاریں موجود تھے جبکہ دو تیاریں فضاء میں پرواز کر رہے تھے یکرین پر روس کی حملے کے انتیس ماہ کے بعد مغربی ممالک نے یہ تیاریں یکرین کو فراہم کیے ہیں یکرین ایک عرصے سے روس کی حملے کے دفاع کے لیے ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں کا مطالبہ کرتا آ رہا تھا خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راز دیکھئے پیر سے جمع شمالی کوریا نے اپنی فوج کو ایک نیا ٹیکٹیکل بلسٹک میزائل لانچنگ سسٹم فراہم کیا ہے شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق کم جانگون نے پیانگ یونگ میں اس حوالے سے ہونے والی ایک رسمی تقریب میں تقریب بھی کی جہاں انہوں نے دو سو پچاس نے ٹیکٹیکل بلسٹک میزائل لانچنگ کی نقاب کو شائع بھی کی ادھر جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے نئے بلسٹک میزائل لانچنگ کا مقصد سیول کے خلاف حملے یا اسے دھمکانے کے لیے ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر کی سارا حسن